اسلام علیکم دوستہ ہوں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایڈوکیٹیوز اور آپ کے لیے ایک نئی جوب میں لے کر آیا ہوں کہ کس طرح اپلائے کیا جا سکتا ہے اور یہ سپیشل جو ہے وہ لہوریوں کے لیے یہ جو ہے جوب ہے پنجاب لہوریوں کے لیے کیونکہ گریزن ایڈوکیشن سکول سسٹم میں کافی زیادہ جوب اناؤنس کی گئی ہیں لیکن وہ جو جوب لوکیشن ہے وہ لہور کی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اپلائے کس طرح کیا جا سکت ہے ایز یویول آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی براؤر کو یوز کرنا ہے وہاں پہ ایڈوکیٹیوز ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ایڈوکیٹیوز ٹائپ کرتے ہیں تو ایڈوکیشن لرننگ پوائنٹ پہ آپ آ جائیں آپ نے یہاں پر آ کر کیا کرنا ہے گریزن دیکھیں فرس ٹاپ پہ ہی گریزن ایڈوکیشن سسٹم جوبز ان لاہور ہے اگر آپ کو یہاں پہ نہیں مل رہا لیٹس اپ ڈیٹس ہوتی رہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے گریزن پہ جانا ہے یہاں پہ ٹائپ کر دیں ٹائپ کر کے سرچ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے گریزن آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے پھر یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نئی ایک جوب جو ہے وہ نیا پیج جو ہے اوپن ہو جائے گا جس کی یہ دیکھیں جوب لوگیشن جیسے کہ میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں یہ لاہوریانز کے لیے ہے لاہور اور پنجاب کی اس کی لوگیشن ہے پھر نوائی وقت نیوز پیپر میں یہ اناؤنس کی گئی ہے پبلیس � کیا ڈیمانڈ کیے انہوں نے ٹیچنگ فیکلٹی انہیں چاہیے ٹھیک ہے سبجیک کون کون سی ہیں انگلیش فیزیکس کیمیسٹری بائیالوجی ماتھمیٹکس اردو جیوگرافی ہسٹری کمپیٹر سائنس فائن آر سپورٹ سائنسی لیبریری سائنس جینرل ٹیچر اینڈ مانٹیسری ٹیچر ٹھیک ہے یہ کچھ جوب انہوں نے جو ہے ڈیمانڈ کی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی انہوں نے کون کون سی کوالیفیکیشن ڈی اگر فیزیکس چلیے پڑھائے کر رہے ہیں تو وہ فیزیکس کے لیے بی ایس آنز ہونا چاہیے اگر کمیسٹری کے لیے ہے تو کمیسٹری میں ہوگا ٹھیک ہے اگر اردو ہے تو پھر ایم اردو ہو جائے گا پھر جونیر سکول کے لیے انہوں نے صرف فیمیل ڈیمانڈ کی ہیں ان کے لیے ایم 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 ایسی بی ایسی بی ایسی بی ایم ایم ایسی بی ای وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی سبجیکت میں ہو سکتا ہے پھر پریس اسکول کے لئے انہوں نے فی میل کہا ہے پھر وہ ہی اسے کیلئے ام می ای ایب ای بی ای بی ای بی ای بی ای بی ای بی پلس مونجسی ای بی ای ہو اس کے لئے کورس لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر LIKE qualité آپ دیکھیں وہ minimum second وین ہونے چاہیے ایہی سسی سے ریکنائز ہو اور ایب میں بی اے میں تھرڈ وین ہونے چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعدا میں میں مرانی diff 브�یوٹ انجیبل جو میں ایب out Прائیوٹ ہے وہ ہلجی وال نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ مینشر کیا کہ سیکنڈ ویان تک چل سکتا ہے لیکن جو ما اور بی اے جن کی تھرڈ وی اے اور أنا پمی پرائیوٹ جو ہے وہ یہاں پر اپلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان کو پھر اس طرح ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں کہ وہ پھر دوبارہ پھر اس کے اوپر کافی زیادہ ایفرٹ کریں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ اے موی اور بی اے میں جن کی تھلڈ وی ان ہے اور ما جنہوں نے پرائیوٹ کیا ہے وہ یہاں پر apply نہیں کر سکتے انہوں نے clearly mention کر دیا پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ candidates awaiting result will attach hop certificate of concern اگر جن کا ابھی تک result نہیں آیا تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایک hop certificate بنوانا ہے university سے اور وہ apply کر سکتے ہیں پھر strong language communication skills both in English اور Urdu میں دونوں میں skill اچھی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد regular school college student throughout his higher educational career اب دیکھیں ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ بھی mention کر دیا کہ وہ کسی بھی جگہ پر جس طرح میٹرک ہے میٹرک میں بھی regular ہو انٹر میں بھی regular ہو گریجویشن میں بھی regular ہو بی اے میں بھی regular student ہونا چاہیے throughout ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھیں کہ ان کو teaching and experience and teacher training have m.aid b.aid will be an additional qualification جس کی m.aid یا b.aid ہوگا اس کے لیے special جو ہے نمبر ہوں گے اس کے ٹھیک ہے یہ کچھ subjects میں انہوں نے demand کی ہے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر apply کس طرح کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر یہ دیکھیں how to apply یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے mention کر دیا ہے کہ apply کس طرح کیا جا سکتے ہیں آپ نے کہنا ہے کہ candidates are required یہاں پہ ان کا ایک performance ہے ان کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں visit website یہاں پہ آپ click کرتے ہیں تو visit website ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس اس website کا page open ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر دیکھیں یہاں پہ teaching for staff required advertisement ہے یہاں پہ اگر کوئی advertisement دیکھنا چاہتا ہے ہے تو یہاں پہ advertisement دیکھ سکتے ہیں کہ advertisement آ جائے گی اگر یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک performance دیا ہوا ہے application form کا اس کے لئے لازمی آپ یہاں پہ click کریں اس کو open کریں ٹھیک ہے آپ نے اس کا print لے لینا ہے اور اس کی ایک fee سے ہے thousand روپے fee سے application fee ٹھیک ہے اس کا printer لے کر آپ نے کہا کرنا ہے اس کے printer لے کر آپ نے اس کی fee جمع کروانی ہے کیسے جمع کروانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہیں please deposit thousand non refundable نہ یہ refund ہوگا نہ یہ transferable ہوگا ٹھیک ہو گیا اور کہاں جمع کروانا ہے آپ نے اسکری بینک میں جمع کروانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ریکھیں یہاں پہ یہ والی آپ نے application یہ والا جو ہے پیج یہ download کر لینا ہے اور پھر یہاں پہ information لکھنی ہے date لکھ دینی ہے جس دن آپ fee submit کروا رہے ہیں پھر اپنا نام لکھ لینا ہے اور son ہے تو son daughter ہے تو daughter پھر آگے جو بھی لکھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ selection of teachers پھر آپ نے یہاں پہ لے کر یہاں پہ deposited by received by اس کی دیکھیں ایک اپی candidate کی ہوگی اور ایک اپی جو ہے bank کی ہوگی ٹھیک ہو گیا ایک اپی آپ پھر پھر اس کے بعد آپ نے form پہ آ جانا یہ والا جو total ہے یہاں پہ اپنے roll number یہ جو ہے office food کرے گا یہاں پہ آپ نے دو تصویریں لگا دینی ہے پھر اس کے بعد سبجیکٹ ان ویچ اپی رہیں گا آپ نے کس سبجیکٹ کے لیے apply کر رہے ہیں اگر math ہے تو mathematics لکھیں گے اگر biology ہے تو biology لکھیں گے پھر report lahore kent lahore kent میں جو ہے اس میں ٹیسٹ ہوگا پھر یہاں پہ اسی طرح reporting time کیا ہے ساڑھے نو بجے ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا بلکہ ساڑھے نو بجے آپ نے report کرنا ہے اور ٹیسٹ سٹارٹ کتنے بجے ہوگا دس بجے آدھے گھنٹے بعد سٹارٹ ہو جائے گا پھر یہاں پہ آپ نے full name لکھنا ہے father name آجے گا اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی اگر آپ female ہیں تو آپ کے husband کا نام پہ candidate cnsc آپ کا cnsc پھر آپ کا president جہاں رہ رہے ہو پھر mobile number آجے گا پھر آپ کا signature آجیں گے ٹھیک ہو گیا پھر اسی طرح یہاں پہ وہ ہی لکھنا ہے کہ roll number وغیرہ اور یہاں پہ candidate signature ٹھیک ہو گیا دو پیج ہو جائیں گے پھر آپ نے کرنا ہے کہ application faculty ہے پھر lahore garrison یہ جو اوپر والا form تھا یہ وہ خود بخود فیل کریں گے ٹھیک ہو گیا roll number وہ خود assign کریں گے پھر یہاں پہ یہ آپ نے فیل کرنا ہے application faculty پھر یہاں پہ دیکھیں آپ نے کس کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں senior school middle کے لئے اس میں سے آپ نے اپنا subject choose کر لینا ہے ٹھیک ہے اس minimum second vision ہونے چاہیے پھر junior pre school کے لئے کرنا ہے پھر یہاں پہ یہ سارے کے سارے information آ جائے گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ پہلے ہم discuss کر چکے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ جس کا result وہ بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ وہ اس نے university سے concern university سے کوئی نہ کوئی letter بنوان ہے پھر آپ نے یہاں پہ سارے کے سارے information fill کر لینا ہے یہاں پہ date of birth یہاں پہ سارے کے سارے religion آجے گا number of school going children with class and age اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ mention کرنا ہے پھر یہاں پہ sec کے آپ کا فرقہ کون سا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اہل سنت ہیں اہل تشین ہیں یا جو بھی ہیں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کا id card آجے گا پھر gender اگر آپ mail ہیں تو یہاں پہ tick کرنا ہے اگر female ہے تو یہاں پہ tick کرنا ہے ایک ہی tick ہو گا پھر date of birth mention کرنی ہے پھر email ہے وہ mention کرنی ہے پھر present address ہے پھر اپنا موبائل number ہے پھر یہاں پہ سارے کے سارے آپ نے جو ہے academic جو information ہے وہ سارے کے سارے دینی ہے کہ matrix سے لے کر diploma تک ٹھیک ہے پھر آپ نے اگر کوئی training کیا ہے تو وہ mention کرنی ہے اگر آپ کا professional experience ہے وہ mention کرنا ہے پھر detail اور family members آپ نے اپنے family members کے سارے کے سارے detail دینی ہے یہاں پہ کیونکہ یہ permanent job ہوگی اور یہ آرمی کا institution ہے اس لیے وہ سارے کے سارے detail جو آپ سے پہلے ہی demand کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے کوئی بچے جو ہے وہ detail of children studying اگر آپ کے اسی سکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ نے mention کرنی ہے ٹھیک ہے how i see myself in next teenager تو آپ نے یہاں پہ یہ لکھنا ہے کہ دس سال کے جو future ہے وہاں پہ آپ نے اپنا objective بتانا ہے کہ آپ اگلے دس سالوں میں کیا دکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ lines ہیں یہاں پہ اپنے اپنے لحاظ سے fill کر لینی ہے پھر آپ نے یہاں پہ sign کر لینا ہے کہ میں undertaking کر رہی ہوں جو بھی information یہاں پہ نیچے دی گئی ہے اس کو پڑھ لیجئے گا پھر اگر آپ یہاں پہ لکھ دیجئے گا اپنے فادر کا name اگر فادر نہیں ہے تو مدر کا name اگر دونوں نہیں ہے تو جو guardian ہیں ان کا name لکھ دیجئے گا پھر یہاں پہ اپنی ڈیٹ ڈال دینی ہے اور یہاں پہ sign nature کر دینے ہے ٹھیک ہو گیا جب یہاں پہ fees وغیرہ اور یہ form fill کر لیں گے پھر آپ نے آ جانا یہاں پر پھر جو form ہوگا اور deposit جو original ہوگی پھر آپ نے ان دونوں کو جو ہے courier through جو ہے یو ایم ایس یا post office کے through یا registry کے through جو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ send کر دینا ہے ڈیریکٹر ایچ آر ایم لاہور گریزن education system 9 link to fail road لاہور کین ٹھیک ہو گیا ان دونوں چیزوں کا آپ نے fill کر کے یہاں پہ چیزیں کر کے پھر آپ نے یہاں پہ send کر دینا ہے تو اگر اس میں سے اگر کوئی چیز نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جوپ کا پتہ لگ گیا ہے اور سمجھا گئی ہے تو آپ ضرور اس کو like بھی کیجئے گا اور subscribe بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو latest updates ملتی رہیں اور bell icon کو click کرنا نہ بھولئے گا اسی سے ہی آپ کو latest updates ملے گی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ گیا ہوگی اگر آپ next ویڈیوز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو subscribe کریں اور latest updates کے ساتھ touch رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی job کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ